ہنہ بجرنگی نام کے ایک گینگسٹر کو جیل کے اندر باقپت کی جیل کے اندر گولی مار کر ان کی ہتیہ کر دی گئی گیا ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سینئر کارسپانڈنٹ جڑ چکے ہیں کمال خان کمال کیا پتہ چل رہا ہے آپ بتا رہے تھے کہ ان کی پتنی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ان کو یو پی واپس مت لے جائیے ان کو بہار بھوپال کی جیل سے بات کیجئے کہ جھانسی کی جیل سے مت لے جائیے لیکن اس کے باوجود ایسا کیا گیا ہاں بلکل ان کا دراصل پہلے سے گینگ وار چلتا رہا ہے یہ ایک بڑے گینگ کا حصہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مختار انساری کے گینگ کا حصہ ہے اور کرشنالند رائے کے مرڈر کے یہ اکیوزڈ ہیں اور بی ایس پی کے ایک فارمر ایم ایل اے لوکیش ڈکشت ان سے ایک سٹالشن مانگنے کے معاملے میں دوہزار سترہ میں ایک کیس درج ہوا تھا جس میں ان کو باقپت جیل کل لائیا گیا تھا اور باقپت جیل میں آج سے آج عدالت میں ان کی پیشی تھی لیکن آج صبح اس کو گولی مار دی گئی اور اس کو گولی مارنے کا آروب جو ہے سنیل راکی ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے جو ویسٹن یوپی اور اتراکھنگ میں آپریٹ کرتا ہے اس کے اوپر ان کو گولی مارنے کا آروب ہے وہ گینگسٹر بھی بتاتے ہیں کہ باقپت کی جیل میں ہی بند ہے اور ابھی وہاں پہ جیل میں کہ کوئی بھی ادھکاری جو ہیں وہ ابھی بات نہیں کر رہے ہیں اس کی باڈی اندر ہی ہے وہاں فورنسک ٹیم جائے گی اس کی جانچ وغیرہ ہوگی اس کے بعد اس کی باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا جائے گا ان کی پتنی جو ہیں یہ ابھی کچھ دن پہلے لکھنو میں یوپی پریس کلب میں ایک پریس پانفرنس کر کے یہ کہہ چکی ہیں کہ میرے پتی کی ہتیا کے سازش رچی جاری ہے انہوں نے ایس ٹی ایف کی اوپر ہی آروپ لگایا تھا کہ ان کو مارا جانے والا ہے اس لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی سنوائی کی جائے ان کو باہر نہیں لے جایا جائے لیکن اس کو بہرحال پولیس باہر لے آئی اور جیل میں ہی اس کو مار دیا گیا یہ سنگین بات ہے کہ جیل میں اسلحہ گینگسٹر کے پاس کیسے پہنچا اس نے کہ سے وہاں پہ ہتیا کر دی اس ماملے میں جیل کے دیپورٹی جیلر کچھ کانسٹیبل وغیرہ کو جیلر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے جانٹ بٹھا دی گئی ہے اور تھوڑی جیل میں ابھی اور پتہ چلے گا کہ اس ماملے میں کیا کاربائی ہو رہی ہے Kamal I just have one other question for you Just explain to us how is this even possible that this incident happens اور وہ بھی جیل کے ہیں and even next to the jail and you're there and you're saying that what is what we're being told is that the media is outside but nobody has come out to give a comment just yet nobody is telling us what has happened and everyone's tight-lipped about it because it seems like there's been a huge security lapse and I mean when a warning sign has been given by the wife and yet this happens was it so important that he had to be brought to court court میں لانے کے لئے ان کو مطلب court نے کچھ کہا تھا کہ compulsory ہے mandatory ہے کہ وہ video conferencing پہ کیوں نہیں ہو سکتی کیا کہانی ہے اس کی نہیں دیکھیں دراصل court نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اور court سے یہ درقواست کی جا سکتی ہے police کر سکتی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے باہر اور اس لئے بہت سارے معاملوں میں جہاں پہ accused باہر آتا ہے کئی بار گھیڑوں ان کے اوپر attack کر دیتی ہے کئی بار court میں وکیل ان کے اوپر attack کر دیتے ہیں کئی معاملوں میں کچھ terror accused کے اوپر تو ان کی سنوائی جیل سے ہوتی رہی ہے آئیودہ معاملے کے کچھ accused ہیں کچھ اور bomb blast کے accused ہیں جو الحباد کے نائنی جیل میں بند ہیں ان کی سنوائی کرنے کے لیے جج جو ہیں خود جیل جاتے ہیں نائنی جیل میں اور وہاں پہ سنوائی کرتے ہیں تو جیل میں پہلے بھی سنوائی ہوتی رہی ہے اور اگر police ایسا request کرتی تو یہاں پہ بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ تکل مانا جانا چاہیے کہ یہ police کی لاپرواہی ہے اور jail administration کی لاپرواہی ہے جیل کے اندر اس طرح گینگ وار ہو رہی ہے کوئی دوسرا گینگسٹر ایک گینگسٹر کو گولی مار کے اس کی ہتھیا کر دے رہا ہے آرائٹ آرائٹ